بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرہ خنجراب کو کرونا کے بحث تقریباً تین سال کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا واضح رہے کہ سرد موسم اور اچائی پر اکسیجن کی کمی کے بحث درہ خنجاب عام طور پر ہر سال یکم اپریل سے تیس نومبر تک کھلتا ہے اور یکم دسمبر سے اکتیس مارج تک بند رہتا ہے مونگ اور دالوں کے بارے میں بتاتے چلیں مونگ مارکیٹ میں موجودہ حالات میں ایک بار پھر مارکیٹ رکھ چکی ہے نئی فصلوں کے آنے سے اسٹاکسٹ اور ٹریڈرز کی توجہ تقریباً اسی سے پچاسی فیصد کم ہو گئی ہے مونگ کے حالات جیسا کہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ مندہ نہیں ہے لیکن یکم اپریل سے جو چین کا بارڈر کھولا گیا ہے مونگ اور دالوں کو مزید ریٹس زیادہ ہونے کا چانس بند سکتے ہیں پاکستان کا اہم ترین بارڈر خنجراب کو ایک بار پھر تین سال بعد کھول دیا گیا اور اس میں یہ بھی بات واضح رہے کہ تجارتی سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم وزیراعظم کی جانب سے کیا گیا ہے ناظرین یہاں پہ ابھی واضح نہیں کیا گیا کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا اور کون سی اجناس سہرف رست رہے گی لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ تجارتی سرگرمیاں تیز ہونے سے پاکستان کی مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے گا آج فیصل آباد مارکیٹ میں آٹھ ہزار پانچ سرپے سے لے کر آٹھ ہزار چھ سرپے ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرگردہ میں آٹھ ہزار تین سو پچاس رپے جبکہ حیدر آباد سندھ میں آٹھ ہزار تین سرپے فیمان ریٹ رہا ناظرین قابلی مونگ اس وقت ختم ہو چکی ہے اور مہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ ذرائع کے مطابق سندھ حیدر آباد قابلی کے بعد اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پنجاب کو ٹچ نہ کرے اگر پنجاب میں نظریں گھوماتا ہے تو پھر فیصل آباد مارکیٹ سے تین سو سے چار سرپے زیادہ ریٹ پایا جائے گا آج غلہ منڈی پپلا میں بیس پرسنٹ والا مال سات آزار ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرسو مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج موسم خوشک ہونے کی وجہ سے اوپن بولی پہ سات آزار آٹھ سرپے فیمان ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹریڈرز زیادہ تار ماسٹر والے مال خرید کر رہے ہیں اور ملتان ملرز کو ملوٹنگ کروا رہے ہیں لیکن یہ بات واضح رہے کہ ملرز گیلے مال کی گاڑیاں نہیں ہوتا رہے اور مال کو وٹا کی وجہے فیل کر رہے ہیں اور فیل شدہ مال ٹریڈرز کے لیے نقصان کا بیعث بن رہے ہیں انویسٹر کا خیال تھا کہ سرسو میں ریٹس ڈبل ہو جائیں گے اور ایک گاڑی میں ڈبل منافع کمایا جا سکتا ہے لیکن اس صورتحال سے ناممکن ہے سرسو مزدوری ضرور بنا سکتی ہے لیکن ڈبل منافع اپنے خیال سے نکال دیں سندھ ہیدر آباد مارکیٹ کی بات کی جائے تو سرسو سات ہزار نو سر پی سے لے کر آٹھ ہزار فی من ریٹ ریکارڈ کیا گیا بکھر منڈی میں ٹین پرسنٹ ماسٹر والا مال سات ہزار چھ سر پی سے لے کر سات ہزار سات سر پی فی من ریٹ رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں نئی گندم کے آنے کے باوجود ریٹ کم نہ ہو سکے اس کی مین وجہ بارشوں کی وجہ سے نقصانات کا اندیشہ زیادہ لگایا جا رہا ہے بکھر دریہ خان کے گرد و نواہ میں بارشوں کی وجہ سے گندم مزید لیٹ ہو سکتی ہے اور امپورٹ کی گئی گندم مارکیٹ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا ملکی حالات کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی اجناس پر اعتماد نہیں کر رہا سب ڈبل منافع کے چکر میں ہیں ناظرین مارکیٹ میں زلزلے کیوں پائی جاتے ہیں اگر صرف مارچ دو ہزار تیس کو دیکھا جائے تو ڈالر اور دیگر کرنسی کی رپورٹ ایک ماہ میں ڈالر دو سو اکیٹ سے بڑھ کر دو سو ترہیسی روپے پر پہنچ گیا ایک ماہ میں روپے کی قدر آٹھ اشاریہ باون فیصد کی نمائی کمی ریکارڈ کی گئی غلام انڈی پیبلہ میں گندم نمائی کمی نہ آنے کی وجہ سے اسٹاکسٹ کا ذہن سو فیصد اسٹاک کرنے پر مجبور کر رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسٹاک زیادہ ہونے کا خدشہ زہر کیا جا رہا ہے اگر فورز ریپارٹمنٹ سے بچ گئے تو چنہ کے حوالے سے بات کریں تو تھل میں وقوے وقوے سے بھرپور بارش ہو رہی ہے فصل مزید لیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ چنہ کا دانہ خراب بھی ہو سکتا ہے ملر کے ساتھ ساتھ اسٹاکسٹ بھی بھرپور گاک ہے ملتان مارکیٹ میں سات ہزار روپے فیصل آباد میں چھ ہزار نوز روپے جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں سات ہزار فیمن ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین گوارہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے ایک بار پھر سولہ ہزار کا فگر کو چھونے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور مارکیٹ میں سولہ ہزار کا لیول ٹوٹ گیا تو مزید تیزی دیکھی جا سکتی ہے اس وقت پندرہ ہزار ساتھ روپے کی پوزیشن میں یہ مارکیٹ پہنچ چکی ہے تھینکس ور واتنگ اللہ حافظ